اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرلز اپر پریمری سکول بٹا گنزون ماور کی چھتھی جماعت کی عزیز طالبات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ ہے اٹھائیس اگست دوہزار بیس عیسوی دن جمعہ کا مضمون ہمارا اردو اور موضوع ہے سکول چھوڑنے کے لیے سٹرکیٹ کے لیے درخواست پہرے بچوں کل آپ نے چھتھی لکھی ایک خط لکھا خط ہم جب اپنے کسی عزیز رجدار بائی بہن بادین کو بیجتے ہیں تو اس کو ہم خط کہتے ہیں جب ہم کسی آئیس ایسر کے نام کو یہ بات لکھیں تو اس کو ہم درخواست کہتے ہیں تو آج ہم ایک درخواست لکھنے جا رہے ہیں درخواست اپنے ہرمان صاحب کے نام آپ کو لکھنے ہے تو اس میں آپ کو اسے سکول چھوڑنے کی درخواست کے لیے سکول چھوڑنے کے لیے سٹرکیٹ جائے اس کے لیے ایک درخواست لکھنے ہے جس میں اس سے کہا جائے کہ مجھے ڈی سی سکول چھوڑنے کی سٹرکیٹ عطا کی جائے پہرے بچوں جب آپ خط لکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ضروری ہدایات پہلے ہوتی ہیں سب سے پہلے جس کاکس پر آپ درخواست لکھنے جا رہے ہو تو وہ مناسب سائز کا کاکس ہونا چاہے پھر جب آپ یہ درخواست لکھو گے تو درخواست اس کاکس کے چاروں اور اس سائیڈ میں بھی اوپر ادھر اور نیچے تھوڑی تھوڑی جگہ کھلی چھوڑنی چاہے پھر جو آپ لکھو گے ساپ سترہ لکھنا چاہے تاکہ جب دوسرا کوئی اس سے پڑھے تو اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اس کے علاوہ جو بات آپ کو اس سے کہنی ہوگی مقصر وہی بات کہنی چاہے اس میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہے جیسے ہم کسی کو حال چال وغیرہ پوچھتے ہیں اس درخواست میں وہ بات نہیں ہوتی ہے اور ایک بات ہے درخواست لکھنے میں جس کے نام آپ درخواست لکھنے جا رہے ہو تو وہاں پر اس کا نام نہیں لکھنا چاہے بلکہ اس کا احدہ لکھنا چاہے جیسے ہم یہاں پر لکھتے ہیں بکت مد جناب ہیڈ مانسٹر صاحب اگر اس کا نام گلام رسول ہو تو آپ یہاں پر بکت مد جناب گلام رسول صاحب نہیں لکھ سکتے ہیں یا آپ تحصیل دار صاحب کو درخواست لکھنے تو یہاں پر اس کا اہدہ تحصیل دار صحابی دکھا جائے اس کا نام نہیں دکھا جاتا ہے تو پہنے ستر میں اس کو ایڈرس کیا جاتا ہے تو دوسری میں جنائب آلی دکھنا چاہیے تو پھر جو آپ کا یہ مضمون ہوتا ہے اصل بات جو اس کو کہنی ہے تو اس کی شروعات گزائرش یا التماس سے کرنی چاہیے عدب سے یہاں پر ہمیں شروعات کرنی ہے اس لئے ہم گزائرش خدمت یہ ہے اس طرح مال کرنی ہے معدبانہ التماس ہے اس طرح ہم یہاں سے شروع کریں گے پھر اس کے بعد اپنی بات کہیں گے جو ہمیں اس سے کہنی ہوگی تو آخر میں پھر شکریاتی قلمہ ادا کرنا چاہیے جیسے آپ کی نوازش ہوگی این نوازش ہوگی ایسے میں کچھ قلمات جس میں شکریہ ہو ایسے تحریر ہونے چاہیے تو پھر جو آخر میں آپ ارض نیاز لکھو گے وہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو یا اپنی جماعت کا بھی لکھ سکتے ہو اپنا رول نمبر یا اگر سیکشن اے بھی ایسے ہوتا ہے تو اس کا بھی لکھ سکتے ہو یہ بائیں جانب آتا ہے اور دائیں جانب نیچے تاریخ جس تاریخ کو آپ یہ ترکاست لکھنے جا رہے ہیں تو اس سائیڈ میں لکھا جاتا ہے تو پہرے بچوں یہاں پر جو ہم نے سکول چھوڑنے کا سکول چھوڑنے کے لئے درخواستے ہیں دیکھے ہیں اس طرح ہے بخت میں دی جناب ہیڈ مانسٹر صاحب گورنمنٹ گرلز آپر پرائمری سکول باٹا گون یہ درخواست آپ کو ہیڈ مانسٹر صاحب کے نام لکھنے پڑتی ہے کیونکہ وہی ہے آپ کو یہ سکول چھوڑ کر سکتا ہے جناب آلی گزائری خدمت یہ ہے کہ میرے والد محکمہ پولیس میں ملاجم ہے جو میرا باپ ہے وہ واقعہ میں پولیس میں کام کرتا ہے ان کا تبادلہ سرنگر ہو گیا ہے اب میرے باپ کی جو ٹرانس پر ہوئی ہے تبادلہ ہوا ہے یہاں سے وہ سرنگر چلا گیا ہے مجھے بھی اس کے ساتھ سرنگر جانا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ ادھر ہی لے جا رہا ہے مہربانی کر کے مجھے سکول چھوڑنے کا سٹکیٹ عطا فرمائیں تاکہ میں وہاں کسی سکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم جائری رکھ سکوں آپ کی نوازش ہوگی تاریخ یہاں پر پہلے ارض نیاز سائرہ اکتر یہاں پر میں نے نام لکھا ہے لیکن آپ اپنا نام یہاں پر لکھ سکتے ہو لیکن پہلے بچو اگر آپ کا اگزام میں امکان میں یہ لکھنے تو یہاں پر آپ اپنے نام کے بجائے لکھ سکتے ہیں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اپنا ایڈرس گاؤں وغیرہ لکھنے کی ضرورت ہے جماعت چھوٹی رول نمبر بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو اپنا رول نمبر بھی تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو تو یہاں اس سائر میں دائیں جانب تاریخ لکھے جاتی ہے چونکہ آج تاریخ ہے اٹھائیس آگزتہ دو ہزار بیس میں نے یہ لکھ دیا ہے آپ یہ تاریخ بدل بھی سکتے ہو وہی تاریخ لکھنے ہے جس تاریخ کو آپ یہ درخواستے لکھ رہے ہو پہرے بچوں امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو اس کو اپنے کائپی پر کلم بند کر کے اس کی مشکر کرنا کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ